ایک بڑی تصویر ہے یہ ایک ایمبولنس باہر آئی ہے یہ پہلی ایمبولنس جو اندر داخل ہوئی تھی وہ باہر آتی ہوئی ابھی اس کا اوفیشل انانسمنٹ نہیں ہے کہ اس میں کنے لائے گیا لیکن ڈاکٹرز اس میں موجود تھے ایک ایمبولنس جو بیتر داخل ہوئی تھی وہ ٹنل کے باہر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس میں سٹریچر موجود تھا ایکسپرٹز موجود تھے اور ڈاکٹرز کی موجودگی تھی اب یہ ایمبولنس باہر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہمیں سیدھے سیدھے لیکن ٹنل کے باہر ہم تصویر دکھا رہے ہیں ٹنل کے باہر یہاں اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کے جوانوں کو کمبائن روپ سے بریف کیا گیا تھا اور اس بریفنگ کے بعد یہ ٹنل میں داخل ہوتے ہوئے یہ تصویر اس وقت دکھائی دے رہی ہے یہ تصویر ہے ایک بچ کر تقریباً 43 منٹ کی جب اینڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے جوان جو لگاتار ایکسرسائز کر رہے تھے مشکت کر رہے تھے کہ آخر ان کی بھومی کا کابو لما کب آئے گا آخر کار اب ان کے کام کا گھڑی اور یہ تصویر دیکھئے یہ بھیتر داخل ہوتے ہوئے ٹنل کے بھیتر ایک ایک کر کے ایک ٹروپ بنایا جا رہا ہے اینڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی جوائنٹ اوپریشن کی یہ گھڑی اب نزدیک آئی تھی اور یہ انہیں بریف کیا گیا تھا اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کے جوانوں کو ساتھ میں اور یہ ایک پہلی ٹکڑی بھیتر جاتی ہوئی ہم دیکھ پا رہے ہیں اب ٹنل کے بھیتر اینڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی پہلی ٹکڑی بھیتر جا رہی ہے ان کے ہاتھ میں سیڑیاں ہیں سٹریچر ہے رسے ہیں ہر وہ سازو سامان آبدہ کے وقت جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹیم اندر لے کر گئی ہے دوسری ٹیم کو پھر سے بریف کیا جا رہا ہے ٹنل کے باہر ہی اور ٹنل کے باہر ایمبولینسز پوری طریقے سے تینات ایمبولینس کے تیناتی یہ دکھاتی ہے کہ اب ان کی بھی ضرورت تصویرہ ذرا ایدھر سے ہم دکھائیں کہ ایمبولینسز کے اندر دیکھیں سمان جا رہا ہے سٹریچر جو ہیں ان کو بھرا جا رہا ہے یہ دیکھیں جب ایگزامین کرنے کے لئے پردے لگائے جاتے ہیں ان پردوں کے سٹائنٹس اندر ڈالے جا رہے ہیں یہ ایمبولینسز پہلے سامان لے کر اندر جا رہی ہیں وہاں پر کیا کچھ ضرورت ہو سکتی کیونکہ یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تمام لوگ سترہ دنوں سے ٹنل کے اندر ہیں ٹنل کے اندر کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر میں بہت فرق ہوتا ہے ان کا پرارمبک اپچار پارامیٹکل کی ٹیم وہیں کریں گے دیکھیں گی کہ انہیں کہاں کیا ان کی ستی ہے کیا ان کو ترنت باہر نکالنا ہے یا ان کو سٹیبلائز ہونے کا ٹائم وہاں پر دینا ہے تو وہ پوری تیار ہیار ہونے دیکھ رہے ہیں آپ ایک ایک کر کے جو پردوں کی جو سٹائنٹس ہے وہ یہاں پر جا رہے ہیں اور ڈاکٹرز کی ٹیم بھی یہاں پر تیار ہے سب سے پہلے جو مزدوروں کو باہر لے کر آئے جائے گا مانا یہی جا رہا ہے کہ اندر اور باہر کی ٹیمپریچر میں بہت زیادہ فرق ہے دس ڈگری کے لگ بھاگ باہر کا ٹھنڈ کا موسم منابو ہے ٹنل کی اندر کیونکہ یہ ایک بند جگہ ہے دو کلومیٹر کا ایک بند پیسز تھا تو وہاں پر فرحال جو گرمی ہے وہ زیادہ ہوگی اندر باہر کی تنمہ میں تو سب سے پہلے ان کو باہر لے کر آیا جائے گا ان کو تھوڑے دیر سٹیبلائز کر آیا جائے گا یہ بھی امید کی جا رہی ہے کیونکہ ایک ایک کر کے ان کو باہر کھیچا جائے گا اور اسی وجہ سے جو ہم نے دیکھے جو پردوں کے سٹینڈ ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ وہ اس اگلی ایمبولینسز میں بھرے گئے ہیں ان میں سمان ڈالا جا رہا ہے لگاتار اور یہاں سے ان کو اندر کیا جائے گا ایک کوشش جو ابھی ہم تصویروں کے مادہ ان سے سمجھ رہے ہیں حانکہ افیشلی جب ڈی آر آف اس کے بارے میں بریف کرے گی تو زیادہ خلاریٹی ہوگی لیکن یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے جن مزدوروں کو باہر نکالا چاہے گا پہلے ان کی condition دیکھی جائے گی بلکل بیسک چیزیں جیسے کی ان کا بی پی کیسا ہے لائٹ کے ساتھ ایکسپوزر کیسا ہے ٹنل میں ڈھائی ٹنل جو دو کلومیٹر کی تقریبا ان کے پاس ٹنل تھی بند ٹنل تھی اچانک باہر آ کے کسی اور طریقے سے کچھ باڈی ریاکٹ نہ کریں اس کے لئے تھوڑی دیر انہیں بیٹھنے کا سمجھ وہاں دیا جائے گا ڈاکٹرز وہاں پہنچنگ کی چیک اپ ہوگا جو اب تک کی تصویروں سے سمجھ آ رہا ہے اور پرشانت آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ڈاکٹر نیراج خیروال ڈاکٹر نیراج خیروال ٹنل سے باہر نکلے ہیں ڈوڈل آفیسر ہیں اس پوریہ آپریشن میں ایک بڑی ذمہ داری نبھاتے ہوئے لگاتار اپ ڈیٹ دیتے ہوئے آدھیکاری انہیں کی اور سے کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر نیراج اس وقت ٹنل سے باہر نکلے ہیں اور ہم انہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ تمام ایکسپرٹس ہیں جو ذمہ دار بھومی کا میں اس وقت اس پوریہ آپریشن میں تھے اور وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور اب جس طرح کی یہ تصویر سامنے آ رہی ہے یہاں پر NDRF کے تمام جوان تینات ہیں یہاں ایمبولنس لگا دی گئی اور یہ کافیلا اوپر سے یہ کی ہے یہ اوپر سے میرے سیوگی دکھائیں گے کس طرح سے یہ تمام ایمبولنسز اوپر جہاں سے ورٹیکل ڈرلنگ جاری تھی اور اس کے لئے بیاروں نے ایک بڑا سا راستہ بنا دیا تھا اوپر پاہر تک وہاں اس راستے پر ان ایمبولنس کو پارک کیا گیا ایک لمبا کافیلا ان ایمبولنس کا چالیس ایمبولنس پہلے ہی ٹرنل کے باہر لگا دی گئے تھے لیکن ریسکیو اوپریشن ڈیلے ہوتے چلا جا رہا تھا لیکن اب وہ گھڑی آ چکی ہے جب ان کی ضرورت پڑھنے والی ہے ایمبولنسز کی لائٹس آن ہو چکی ہے پتیاں ان کی جلتی ہوئی ہوتر ان کے چالو ہو چکے مطلب یہ ہے کہ اب جبکہ ایک ایک کر انہیں ٹرنل کے بھیتر بھیجا جائے گا ہر ایک مزدور کو ایک ایک مزدور کو اس ایک 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 ایمبولنس کے ذریعے سرگشت باہر لائے جائے گا اور ان کا ہیلڈ چیک اپ ہوگا ٹرنل کے باہر جو ہم اس وقت تیناتی دے سکتے ہیں انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے جو جوائنٹ بریفنگ ہوئی تھی اس کے بعد ایک ایک کر ان کے ٹکڑی بنا کر بھیجی گئی ہے ایک ٹکڑی ان کا ایک دستہ بھیتر داخل ہو چکا ہے دوسروں کو تینات کیا گیا ہے اور بھیتر ابھی اب اس بات کا عباس انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیسے وہ فائنل ٹس دیا جاتا ہے ان مزدوروں تک پہنچنے کے لیے جو راستہ بنایا جا رہا تھا آخر کار وہی راستہ کامیاب ہوا جس کی پہلے دن سے امید کی جا رہی تھی خود مکہ منتری کشکر سنگھ دھامی نے بھی یہ امید ظاہر کی تھی کہ اس طرف سے ایک بڑی امید ہے تمام ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے امریکن اوگر مشین کا استعمال کیا گیا تھا لیکن ایک تقریباً پچاس گھنٹے کا وقت لگ بھگ برباد ہوا تھا کیونکہ مشین کا ایک بڑا حصہ اور اس کا ہیڈ اندر پس گیا تھا پھر اسے واپس نکالنے میں کٹ کر کچھ وقت گیا تھا اور پھر ذمہ داری دی گئی بھارک کے انہی ایک مزدوروں کو جو لگاتار اس طرح کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں کہلاتے ہیں ریٹ مائنرز اور آخر کار انہوں نے اسے اپنے انتیم بڑاو تک پہنچانے کے ذمہ داری اٹھائی جو اب ابھی بھی اندر داخل ہیں کیونکہ ان کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے جب تک کہ سکوشل اکتالیس مزدور پوری طرح سے باہر نہ آ جائیں اور یہ تصویر دیکھئے ایک اور ایمبولنس اب ٹنل کے بھیتر داخل ہوتی ہوئی اب یہ ٹنل کے دروازے پر یہ ایک ایمبولنس سیار ہے اور ایک باقی کی جتنی ایمبولنس سیار ہے ان کا ہوتر بچتا ہوا یہ میرے سیوگی بھی دکھائیں گے کس طرح سے ایک ٹنل میں داخل ہو رہی ہے ایمبولنس جس میں سٹریچر ہے ڈاکٹرز ہم دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹرز کی تیناتی ہے اس میں ہر ایمبولنس میں ڈاکٹر تینات کر دیئے گئے ہیں سٹریچر وہاں پر ہے اور جس طریقے سے ڈاکٹرز کی تیناتی کی گئی ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اب یہ مزدوروں تک پہنچنے کے لیے اور انہیں سرکشت باہر لانے کے لیے ایمبولنس بھیتر بھیجی جا رہی ہے ہر ایمبولنس کے ساتھ میں ایمبولنس کا ایک پورا کافیلہ ٹنل کے باہر ہم دیکھ سکتے ہیں ٹنل کے باہر ایک لمبا کافیلہ ان ایمبولنس کا ہے چالیس ایمبولنس پہلے سے تینات کر دی گئی تھی جو کہیں دور پارک تھی لیکن اب ٹنل کے پاس بلا لی گئی ہے این ڈی آر ایف کے جوان ہاتھ میں سٹریچر لے کر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے یعنی انہیں سٹریچر کے ذریعے انہیں باہر نکالا جائے گا اور ایمبولنس کے ذریعے باہر پھر لے کر آئیں گے یہ تصویر دیکھئے جس کا انتظار دیش اور دنیا کو تھا کہ وہ مزدور جو پوری دنیا کے لیے ایک راستہ آسان کرنے کے لیے ٹنل بنا رہے تھے لیکن ڈی پاولی کے دن جب ان کے پریوار میں لوگ ان کا انتظار شاید کر رہے ہوں دنیا بھر میں ڈی پاولی منائی جا رہی تھی وہ اس ٹنل میں فس گئے تقریباً پچاس میٹر کا ایک حصہ کولیپس ہو گیا اور دونوں طرف سے راستہ جام ہو جانے کے بعد آج سترمہ دن ہے جب ان کا ریسکیو آپریشن لگاتار جاری تھا پریانکا کیا اور تازہ اپ ڈیٹ دیکھئے میں ایک تصویر ذرا آپ کو ٹنل کے باہر کی دکھا دیتی ہوں یہ تصویر دیکھئے کہ کتنی اتسکتہ سے تمام لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں آس پاس کے تمام لوگ بھی یہاں پر آگئے ہیں اتسکتہ سے انتظار کر رہے ہیں فون کر کے اپنے گھر والوں کو جانکاری دے رہے ہیں کہ بریکٹھرو ہو گیا ہے یہ تصویریں بھی ضروری ہیں کیونکہ ان لوگوں کا بھی لمبا انتظار رہا ہے اور جیسے کہ ہم آپ کو تصویریں دکھا رہی ہیں کہ لگاتار ڈی آر ایس ڈی آر اف کے جو جو جوان ہیں ان کی ٹکڑیاں جو ہیں وہ انڈر جا رہی ہیں سٹیچرز لے کر جا رہی ہیں لمبے سٹیچرز جن میں ویل لگے ہوتے ہیں جو پائپ سے کس لے میں آسانی رہے آٹھ سو ایم ام ڈائی میٹر کے پائپ ہیں جن سے یہ ریس کی آپریشن ہونا ہے لوگوں میں یہاں پر دیکھئے آپ جیسے یہ معلوم چلاک کی بریکتھرو ہو گیا ہے خوشی کی رہر جا گئی ہے یہاں لگاتار جو ان کے اسٹی نیم ہیں ان کو لے کر نارے لگ رہے ہیں ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور ایک ایک کر کے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے گہما گہما بن گئی ہے لوگ اندر جانا چاہتے ہیں پولیس انہیں سٹرکٹلی روک رہی ہے کیونکہ آپریشن چل رہا ہے یہ راستہ ویسے بھی کیول انہیں لوگوں کے لیے کھلا ہوا تھا جو اندر جن کا گاؤں یہاں پر ہے لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لگاتار جو ہے لوگ پولیس بھی بہت زیادہ سٹرکٹ ہوتی جاری ہیں کیونکہ آپ ایمبلنسز کے لیے راستہ کیول کھلا گیا ہے ایمبلنسز جو ہے وہ پچیس سے زیادہ فیلہال سپورٹ پر موجود ہیں محمود احمد جو کی ایڈیشنل سیکریٹری ہے منسٹری آف روڈ روڈ ان ٹرانسپورٹ میں پوری چیتری کی جن پر دیا اور جتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے تھے وہ بڑے اُس سکھ ہے ان لوگوں کو دیکھنے کی رہے کہ آتی سکھ روڈوں کے اندر سے بہار آ رہے ہیں اور آپ سبھی میڈیا بندوں کا بلکل ہم بھگوان بھوک نہ کرنا بھگوان بھوک نہ کرنا جو ہے نعرہ لگا رہے ہیں وہ اس جو ہے چیتر کا پردان دیوتا ہے اور اور تصویرے میں آپ کو ٹینل کے ٹھیک باہر کے دکھا رہی ہو جا ایمبلنس کے باہر تمام لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ میں ہر روز یہاں دیکھتی ہیں ان سے ذرا بات کرنا چاہوں گی بریکتر ہو گیا ہے بس مزدوروں کا باہر آنا رہ گیا ہے آپ ہر روز یہاں مجھے دیکھتی ہیں آج کیا فیلنگ ہے بہت خوشی ہو رہی ہے میں دھنیا بات دینا چاہتی ہوں اپنے عشت دیوتا باوک ناگراجہ کو جن کی کرپا سے یہ اتنا بڑا آپریشن سپل ہوا ہے اور میں دھنیا بات دینا چاہتی ہوں دیش کے فردان منتری آدھنیا نریندر بھائی موڈی کو اور یہاں کے مکھیا منتری جو بہت سمبیدن سیل ہے جن کے کسل نیتریتوں میں یہ بھارت کا سب سے بڑا آپریشن سپل ہوا ہے اب آپ دیکھیں جو لوگ انوالڈ ہے کام میں وہ بھی آپ انتظار کر رہے ہیں آپ قرام ہوگی انتظار ہے هم ہوگی انتظار ہے